اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوشیف چینل ٹوڈے وی آئر گئنگ ٹو ڈسکوس ڈباوٹ ڈلوکوموشن ڈسافٹ باڈیڈ اینیملز جیسے کہ انورٹی بریٹس کے بات کریں جن کے باڈی کا کوئی مطلب کوئی سکیلٹن ہی نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے لپیڈو پیٹیرنز لیز وغیرہ ایسے آرٹھ فارمز وغیرہ جتنے بھی ایسے سافٹ باڈیڈ اینیملز ہیں تو ان میں کیسے لوکوموشن ہوتی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی ٹائپس اف لوکوموشن ملیر ان ہارلیزولوجی میں دیئے میں نے ان کا کیا بنایا ہے کہ ایک ٹیبل بنا لی ہے پانچ تقریبا پانچ there are around about five types of لوکوموشن that are discussed in ملیر ان ہارلیزولوجی one of them is a pedal لوکوموشن پیڈل لوکوموشن کیا ہوتا ہے کہ اس میں اب جو آرگنیزم میں ہے چاہے وہ گیسٹروپورٹ مولیسکن پلیٹ فارمز اور نیڈیریانز ہیں اب ان میں وہ ایکچولی ان کی باڈی کیا کرتا ہے سبسٹریٹ کے اوپر ہوتا ہے اور وہ غسیٹ کے چلتے ہیں ٹھیک ہے آفکورس ان اس کے اس غسیٹنے میں ایکچولی کس کی انوالمنٹ ہوتی ہے آہ آہ ان آہ مسکلر سسٹم کے انوالمنٹ ہوتی ہے the organism moves by the means of waves of muscular activity that are applied to the substrate مطلب muscles کو اپنے substrate کے اوپر پریس کرتے ہیں رگڑتے ہیں اور اسی بیس پہ وہ کیا کرتے ہیں موف کرتے ہیں رپلنگ ہوتی ہے یہاں لکھا بھی ہو ہے ٹھیک ہے جتنے بھی lambless animals ہیں وہ پیڈل لوکوموشن شو کرتی ہیں اور اس میں ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ کونسی مومنٹ ہوتی ہے رپلنگ مومنٹ ہوتی ہے مطلب ان کی جو باڈی کے لور سائیڈ ہے اسے کیا کرتے ہیں وہ رپل کرتے ہیں رگڑتے ہیں باٹر کے اوپر یا پھر کس کے اوپر substrate کے اوپر اس طریقے سے رگڑ رگڑ کے موف کرتے ہیں مطلب گھسیٹ کے چلنا ٹھیک ہے اور نیکسٹ کیا ہے the movement of longitudinal and circular muscles اب اس میں جتنی بھی organism یا earth forms کی بات کریں earth forms کی باڈی ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے اب اس کی باڈی کے اوپر دو type کے muscles ہوتے ہیں کچھ ایسے ریگلرلی ایسے longitude muscles ہوتی ہیں اور کچھ جو ایسے circular muscles ہوتی ہیں اب ارثوم کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے یہ جو یہ front میں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو longitudinal muscles ہیں ان کو کیا کرے گا ایسے contract کرے گا جیسے contract کرے گا ریلیکس ہونے کے لیے وہ اپنی باڈی کو آگے کی طرف کھینچے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ کیا کرے گا میں ہو سکتا ہے تو میں اس سائٹ پہ جناسات اس سائٹ پہ ادھر جناسات میں ویڈیو بھی چلا لو تاکہ آپ لوگ کو اچھا طریقے سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اب نیکس کیا چیز ہے اس میں جو movement ہوتی ہے آہ these muscles contract and generate peristaltic movements which enhance the locomotion اب وہ کیا کرتے ہیں ایک peristaltic movement مطلب muscle ان کے contract ہوتے ہیں peristaltic movement generate ہوتی ہے جس سے ان کی locomotion ہوتی ہے this procedure is highly developed in silomates like earth forms earth forms کے اندر جو یہ locomotion ہے وہ بہت well developed ہوتی ہے اب اس میں similarly دیکھا جائے تو یہ اس کے longitudinal muscles ہیں اور یہ circular muscles یہ circular muscles دینی ہیں اور اس طریقے سے اس کے longitudinal muscles دینی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو longitudinal muscles ہیں وہ کیا ہوتی ہے ایسے contract ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی body front move کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ریلیکس ہونے کیلئے آرگینیزم کی body آگے کی طرف شلی چاہتی ہے when the longitudinal muscles contract and circular muscles relax جب longitudinal muscles contract ہوتے ہیں circular muscles relax ہوتے ہیں جب circular muscles contract ہوتے ہیں longitudinal muscles relax ہوتے ہیں اوکے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے ارثوم کی body ground کی اوپر ہی رہتی ہے اس سے آگے پیچھے move نہیں کرتی next کیا چیز ہے in front of each region of longitudinal muscles contraction the circular muscles contract ہوتے ہیں causing the segment to elongate اب circular muscles contract ہوتے ہیں body کس کی طرف move کرتی ہے آگے کی طرف push forward the contraction of longitudinal muscles in segments behind a burgeoning region causes those segments to pull forward اور جو longitudinal muscles جیسے ہی وہ مطلب contract ہوتے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ ان کی body کہا ہوتی ہے یہ forward move کرتی ہے longitudinal muscles contract ہونے سے کیا ہوتا ہے ان کی body forward move کرتی ہے ایسے اب اس کے بعد یہاں جو انہوں نے سیٹا مینشن نہیں کیا ان کی body کے اوپر موجود کیا ہوتے ہیں سیٹا موجود ہوتے ہیں next جو motion ہے وہ کونسا ہے looping movement اب looping movement lease کی بات کریں یا لپیڈو پیٹیرنز کی بات کریں ان کی body کے اوپر کیا موجود ہوتے ہیں سکرز موجود ہوتے ہیں اب ان سکرز کا کیا کام ہے اپنی body کے front اور anterior اور posterior side پہ مطلب وہ سکرز attached ہوتے ہیں انہیں سکرز کی مدد سے وہ کیا کرتے ہیں movement شو کرتے ہیں اب جو larva ہے larva butterfly وہ بھی similarly looping movement شو کرتا ہے اب اس میں arking movement بھی ہوتی ہے arking movement کے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے muscles کو contract اور relax کرتے ہیں لانگی چونر اور سرکلر muscles ان میں موجود ہوتے ہیں next parapodial movement parapodial movement actually polycheats ان وغیرہ میں ہوتا ہے تو ان میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے limbs موجود ہوتے ہیں ان کی body کے اوپر اور ان کی alternating movement سے کیا ہوتا ہے کہ جو organism ہے وہ front side پہ move کرتا ہے next actually یہی ان کی parapodial کے اوپر جنہاں small ایسے سمجھو کہ tip موجود ہوتی ہے وہ tip ایکچولی کیا کرتا ہے اس ارث وام کو substrate کے اوپر جو نا مطلب attach کرنے میں مدد دیتی ہے for example this is a leech یہ substrate ہے تو ان کی body کے اوپر parapodial موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو substrate کے ساتھ attach ہونے میں مدد پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی base پہ جو نا انہی parapodial movement کی مدد سے وہ کیا کرتے ہیں پھر آگے مطلب اس کو ایسے back side پہ کھینچتے ہیں تو وہ خود آگے فرنٹ کی طرف move کرتے ہیں next is water vascular system اب اس میں ان کی جو ایکینو ڈرمز ہیں وہ special features ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک starfish ہے تو starfish کی body میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ water canals موجود ہوتے ہیں ایسے water canals موجود ہوتے ہیں اب ان ہی water canals کے ذریعے ان کی پوری body کو کیا کیا جاتا ہے water supply کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے each canal has reservoir impula and the tube fit ٹھیک ہے اب وہ جو water canals ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک کیا ہوتا ہے reservoir impula اور tube fit اب اس میں ہوتا کیا ہے ان کو جو muscle contract ہوتا ہے تو ان کی water کس میں چلا جاتا ہے کہ impula میں چلا جاتا ہے اور impula سے وہ کس میں چلا جاتا ہے tube fit میں چلا جاتا ہے یہی continuously motion ہوتے ہیں جس کی base پہ ایک organism کیا ہوتی ہے forward move کرتی ہے this is the diagram of leech and lipidopiterans یہ leech اور lipidopiterans یعنی یہ butterfly کا larva ہے اب ان میں جو movement میں نے ابھی بھی کہی تھی کہ جو movement ہوتی ہے وہ looping movement ہوتی ہے اب دیکھیں یہ body کا یہ side ہے اور یہ side ہے اس کی اوپر کیا موجود ہے سکر موجود ہے انہی سکرز کی مدد سے وہ کیا کرتی ہیں کہ substrate کے ساتھ attach کرتی اور body کو اوپر کی طرف extend کر کے front side پہ راگ دیتی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ butterfly ہے یہ اس کیسا سمجھ لوگ کہ یہ سکر ہے اب یہ کیا کرتی ہے اپنے body کو upward move کر رہی ہے اور upward move کر کے مطلب اپنے جو اس کی back side والی سکر ہے اسے آگے کرتی ہے اور اس طریقے سے آگے وہ move کرتی ہے ٹھیک ہے اور next جو ہے نا وہ یہ وہ water vascular system ایکینو ڈرمز میں ایکینو ڈرمز میں ایکینو ڈرمز میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ center main کا water canal موجود ہوتا ہے اب water canal میں سے جو مطلب water canal ہے اس کے اندر جو water وہ پوری body کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہتا ہے تو انہی water canal کے مطلب یہ body کے نیچلے سائٹ پہ ان میں کیا موجود ہوتا ہیں smaller structures موجود ہوتا ہیں جن smaller structures موجود ہوتا ہیں تو وہ actually کس پر موجود ہوتا ہے impula radial canal اور tube fit پر موجود ہوتا ہے اب ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو water ہے وہ impula سے ٹھیک ہے یہ impula سے وہ water کس کی طرف موف کرتا ہے نیچے کی طرف tube fit پہ موف کرتا ہے tube fit سے جو نہ پھر جو نہ ایسا سمجھو کہ جیسے ہی اس کی movement ادھر ہوتی ہے اس tube fit کی تو organism کی body کیا ہوتا ہے فرنٹ سائٹ پہ موف کرتا ہے بات سمجھ میں آئیئے کہ یہ یہ ایک آر میں سمجھ لیں یہ ایک آر میں ہے ٹھیک ہے اب اس عام کے اندر اوپر سے جب water نیچے کی طرف آتا ہے ان tubes کی طرف تو اس کی movement اس سائٹ پہ ہوتی ہے مطلب پیچھے کی طرف اپنے legs جیسے آپ تہرتے ہو میں سے جو تہرتے ہو تو پانی کو پیچھے کی طرف کنچتے ہو similarly اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو water ہوتا ہے اپنے legs کو back پیچھے کی طرف کنچتے ہو اور خود کیا کرتی ہے وہ فرورڈ موف کرتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک جاتا ہوں اللہ حافظ